اپنے آپ کو عاشقانِ حسین بولنے سے پہلے دیکھ لو کہ ہمارے اندر زراسل امامِ حسین کا کردار بھوجود ہے تھوڑا تو امامِ حسین کا کردار مولود ہے ازان ہونی امامِ حسین بکے اور سارے لوگوں کے طرف مخاطب ہو کر بولنے لگے نماز کا ٹائم ہوا ہے جمعہ کا دن ہے تو میں نماز پڑھنوں اللہ کی بارگاہ میں تو لوگوں نے کہا ہاں حسین آپ پڑھنے چھوئے اب نماز پڑھنے کے لئے امامِ حسین جیسا کھوڑے سے ہٹھ رہے تو کھوڑا گر گیا کھوڑا امامِ حسین کھڑے ہو گئے نماز میں وضو بنا سکتے ہیں نہیں پانی نے نہیں بنتھا اور تیمون کرنے کے لئے جہاں بھی ہاتھ آتے ہیں اتنا اتنے ہائی طور پر زخمی ہو چکے تھے کہ پوری زمین خون سے دلکھت ہوتا نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تو آپس میں وہ جاہلوں نے مشورہ کیا اب نماز امامِ حسین پڑھ لیا تو ہم لوگوں نے کھوڑ گئے بستا معلوم دا ہوں اب امامِ حسین اگر سے سندے میں ہے جا کر سر قلنگ کرو پھر یہ پر سلام پھیر دیا تو ہمارا سم کا کام تمام اس کی نماز ختم ہماری زندگی ختم کیوں؟ بادوک بولنے والے کونکس کریں اے کیا رو گئی نماز سے کیا ہوتا؟ تو کیا بول ہے معلوم؟ بولنے والا اچھا بول ہے تم لوگاں سمجھ رہے ہیں بھوک کی کمدوری سے امام ہم کھڑ سکتا نہیں ارے بیان کھانے سے طاقت ہم تو ملتی پانی سے طاقت ہم تو ملتی یہ نہیں ملی تو بھی ہم لوگاں کی حالت خراب یہ وہ حسین ہے جس کے کھڑانے کو طاقت نہ کھانا نہ پانی دیتا ہے اس کے کھڑانے کو طاقت اللہ کی عبادت نے دی ہے ایک بار کماز مکمل کر دے تو ہم سب ختم ہو جائیں گے کیوں؟ حسین کو پانی کی ضرورت نہیں ارے جو آبِ حیات پی کر آیا ہو مصطفیٰ کا لبان پیا ہو اس کو فرات نہرِ فرات کا پانی کیا ضرورت ہے اس کو پانی کی ضرورت نہیں اسے آگر کھانے کی ضرورت نہیں بس اس کو نماز کی ضرورت ہے وہ نماز عدد کر لے تو ہم سب کے سب ختم ہو جائے گے تو امامِ حسین نماز پڑھ رہے دل میں رکھتی بھی خوف تھے کہ نماز پڑھا تو میرا سب ختم ہو جائیں گا مجھے مار دیں گے پتا ہے حسین کو بی بی سجدے میں جا کر سبحان رب العالی کی تسبیح بلند کرتے ہیں سبحان رب العالی کی تسبیح بلند کرتے ہیں سبحان رب العالی کی تسبیح بلند کرتے ہیں اتنے میں قولی آیا امامِ حسین کے گھلے گردن پر بیٹھا پیٹ پر بیٹھا پشت پر بیٹھا امامِ حسین کے جہرے گمارک پر ہاتھ رکھا اور تنوار لے کر امامِ حسین کا سر پڑھ کر لیا جب سر مبارک امام حسین کا خلم ہوا باپ حسین کا شہید ہوا سجدے میں بیٹا حسین بھی شہید ہوا تو سجدے بتا دیا زمانے کو لوگوں سُڑ لو بہت تک تیر کھا کر مجھے نماز نہیں چھوڑی مجھے مار دیا جائے گا مجھے پتا رہنے کے باوجود بھی میں سجدے سے سر نہیں اٹھایا ارے میں تم لوگ سمجھتے ہو نماز ہم کو کیا ضرورت تو سمجھو ارے ان کو بھی کیا ضرورت تھی ان کو بھی کیا ضرورت تھی بتا دیا کہ خدا کی عبادت جان سے بھی بڑھ کر ہے اللہ کی عبادت جان سے بھی بڑھ کر ہے ہم لوگ نمازوں کو کھوٹتے ہیں میرے بھائی وہاں نماز کے لیے جانب کو دیا جانا کربلا کی یاد اس نماز کو یاد کرتی ہے کوئی اعساس بھائی کلال نمیہ میں پیدا نہیں ہوگا جو نماز کی حالت میں بچا رہ جائے میرے حسین کی نماز پس نماز بھی اس نماز کرتی ہے ہم لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں میرے بھائی اور کہتے ہیں یہ ایک طور جلسے میں جمع ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم بھی عاشق آنے امام حسین کہاں سے عاشق آنے حسین ارے عاشق اس کو کہتے ہیں یاد رکھو میرے بھائی ہم عاشق بھی نہیں محبت کرنے کے لائق بھی نہیں کیوں تھوڑا سا بکیتار ان کا ہمارے اندر آ جاتا تو ہماری نجات ہو جاتی ہے ہماری نجات ہو جاتی ہے آج ہم لوگ کاموں کے نام پر ہر کام کاج کے نام پر مشغول ہو گئے مازے چھوڑ دیئے میرے بھائی نماز ایسی چیز ہے ابھی ماں پہ حسین کو وہاں پر شہید کر دیا کہنے کے بعد کیا کریں مالو نہیں ان کا سر مبارک کو بھالے پر لگایا کس پر بھالے پر وہاں کو بھی رحم نہیں آیا گھوڑے لے کر امام حسین کے جسد مبارک پر چلائے یہاں تک کہ امام حسین کے جسم کی حکیہ دی اور روایتوں میں آتا ہے وہ گھوڑوں کی زبردست پھیرہ پھیری میں امام حسین کا جسد مٹھی میں تک رہا اتنی نا دردناک کام وہ لوگ کر کے لگے جب گزرے نیزے پر لگایا تو کیا کیا سب سے سائلے ہاں بہتے ہیں نا کہ محرم بولے تو کیا 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 جاہاں ہو دیتے ہیں سن لو حقیقت دار محرم کی بتا لیں مختصر خلاس کر لیں بیزار ہو رہے آپ لوگان نہیں سایم بولا مختصر خلاس کر لیں مختصر خلاس کر لیں سن رہے ہی پیدا زور سے بولو یہ ہے میرا مولا اکر سے گھرچ گھرچ کے بتا رہا ہے میں بھی سن رو بول کے ہے تم لوگ کا ہمیٹ کے پوٹ رہنے سکتے ہیں زور سے بولو بیان ختم ہوئے تک بارش ختم نہیں ہوتا یاد رکھو یہ جتسے کی کامیابی کی دلیل ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارش اللہ کی رحمت رحمت اسی وقت آتی ہے جبکہ محفل اس کے قبولیت کو پہنچے جب اللہ تعالیٰ اس محفل محفل کو قبول کر لیتا ہے رحمت کی بوچھار کا دیتا ہے سمجھے اللہ تعالیٰ کی بوچھار لینا سارے آپ نے فرکتے لینا چاہ رہی لیں گے انشاءاللہ واقعی آتے کربلا کے بعد خیمیں جلائے آج لوگاں بولتے ہیں بہت آگے لیں بہت سے حق میں آپ لوگاں میں بھی ہیں شاید پنجے لے کر اچھلتے لعبہ کھوٹتے اس میں چلتے کیا تو بہت تو محرم کرتے بتا بھائی یہ صحیح زوایت سے ثابت کھوٹتے تمہارے بودھ کا درتمد ہے گھر گجڑا ہمارا کربلا میں سر کٹے ہمارے خون بہا ہمارا ماں باپ کہے ہمارے دادا کہا ہمارا پچے ختل ہوئے ہمارے گھر کٹا ہمارا پورے مشکلہ گزرے ہم پر پانی بند ہوا ہم پر کھانا بند ہوا ہم پر کربلا گزرا ہم پر ہم سے زیادت سے آپ لوگاں باٹنا کیا رہے بھیانے گار میں مجھ سے دو یا حسین ہم نہ تھے تم ہوتے تو کیا کر کچھ بھی نہ کرتے سنو پنجے کھان سے ثابت یہ ایک صحیح دلیل دے دو جو لوگاں پنجے کر رہے ہیں پانجے کھان سے کھانے گا صحیح دلیل پر خوران حدیث کی روشی میں بتانا پانجے کھانے گا اب سنو ستے میں پھٹکے مجھ سے پھٹکے میرے بھائی پانجا اسے کہیں دیکھنا آپ کو سلیو بھائی شاید آپ لوگاں بھی ہمیں چاندے ہوئے ہیں کوئی اور پوچھے آپ کو پانجے کھانے جواب دیں اب جو ہم لوگاں رکھ رہے ہیں نشانی کیا ہے پانجا جنرل پانجا بھوسام آپ سر بھائی کیا ہے یہ پانجا پانجا ایک دو تی چار پانچ پانجا پانجا کیسا اب آؤ حدیث شریف امی صلی اللہ علیہ وآلہ انہاں ہوایت کرتی ہیں جب آیتِ مطحیق کا نکل ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ گھر میں تشریف آئے حسن کو بلائے حسن بیٹھے گود پر امام حسین دوسری گود پر علی سیدھی بازو پر فاطمہ بائیں بازو پر مصطفیٰ بیٹھے چادر بلائیں اور کہنے لگے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُنْ حِبَاكُمُ الْعِجِسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَغَيِّرُكُمْ تَدْحِيرًا مَایا فرمردگار جو اہلِ برئیت تو تُم پاکی کا وعدہ کرا یہی میری آل ہے امِ سلمہ سے بھی روایت ہے بی بی آئیشہ سے بھی روایت ہے کہ امِ سلمہ ایک روایت میں آتا ہے تفسیرِ حسینی میں بیان کرتے ہیں کہ امِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کملی اتنا اڑے تھے کہ کوئی بات دیکھتا نہیں تھا کملی پورا اڑ لیے تھے کملی کے اندر جھاکی اور کہنے لگی یا رضی اللہ میں آپ کی نہیں ہوں میں اہلِ بیت نہیں ہوں تو سرکار نے کہا میرے گھر میں خائر سے ہی اچھی ہے لیکن یہ میری آل ہے ایک ایک بیوائیت سن لو مشارقین کی باتیں یہاں سید بھی ہیں تو گھر کی باتیں گھر والے بناتے ہیں تو سن لو دل تھام کے سن لو جگر پڑھ کے سن لو جب دیکھا تفسیر میں آتا ہے کہ کیا دیکھی ہے پانچ سن، ایک تن پانچ سن، ایک تن، پانچ تن تم تمام کی باتیں سمجھ لیں سمجھ جاؤ گے تو پانچے بھی سمجھ نہیں آجائے پنجے سننے چاندی کے نئے بنتے تو خود ایک پنجا ہے تو خود ایک پنجتن ہے جو پنجتن کا اعتراض کرے اسے جا کر بول کہ بھائی تو پنجتن کو نہیں مانتا تو تیرے جسم میں سے ہاتھ کو تو کٹ لے پونگ کو تو کٹ لے سب کو تو کٹ لے کیوں اللہ تعالیٰ پنجتن کے آکار میں تو انسان کا وجود بنایا آدمیت مصطفیٰ کا پنجتن